بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عرفان حاشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر عمران خان کی طرف سے دوہزار تئیس کا پہلا سرپرائز دیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلز کو پاکستان کی عدالتوں کو اور پی ڈی ایم کے ٹولے کو یہ سرپرائز کیا تھا اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور پھر ریڈ لائن لگانے کی بات کی جا رہی ہے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کے لیے کچھ لوگ متحرک ہوئے یہ کردار کون سے تھے اور عمران خان نے آج کیا انکشاف کیا اس کی تفصیل بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ون ایٹی سکس کا میجک نمبر حاصل کر لیا گیا پرویز علاہی صاحب کی طرف سے اور اس نمبر کو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے عمران خان کے سامنے یہ خواہش کیا ہے اس کی تفصیل بھی آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ویڈ سب سے پہلے آپ کوئی بتائیں کہ پچھلے ایک ماہ سے پاکستان کے اندر تمام طاقتیں بھرپور طریقے سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح پنجاب پر ان کی حکومت قائم کی جا سکے جنہیں وفاق میں بٹھایا گیا ہے اور پی ڈی ایم جو وفاق پر اس وقت قابض ہے اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح پنجاب پہ نون لکھ کی حکومت کو قائم کیا جا سکے آسیف علی زرداری صاحب سندھ چھوڑ کر یہاں پر آ گئے پی ڈی ایم کے دیگر لوگ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ پنجاب کسی طرح فتح کیا جا سکے لیکن تمام تدبیریں اور جتنی بھی کوششیں تھی وہ ناکام ہو گئے ویورز آپ کو بتا رہے جلیں کہ گورنر پنجاب کی طرف سے پہلے ہی کوشش کی گئی اور بددیتی کی بنیاد پر یہ کوشش کس طرح کی جاتی ہے کہ وہ ایک حکم نامہ جاری کرتے ہیں کہ پرویز علی صاحب ہاؤس کے پاس جائیں اور اعتماد کا ووٹ لیں اور پھر اسی رات کچھ گھنٹوں کے فرق سے کیا ہوتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو اسمبلی میں جمع کروا دیا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے پرویز علی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے تو پی ڈی ایم کا ٹولا نون لیگ والے کیا کرتے ہیں کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو واپس لے لیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ یہ نمبر کسی صورت بھی پورے نہیں کر سکتے جو بوجھ اس وقت پرویز علی کے اوپر ہے یعنی انہوں نے ون ایٹی سکس کا میجک نمبر پورا کرنا تھا یہ ان کی ذمہ داری تھی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے تو عدالت کی طرف سے وقت دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر اپنے معاملات کو حل کریں کیونکہ کیس ابھی میرٹ پر ہم نہیں سن سکتے آپ کو وقت دیا جائے گا اگر معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے یعنی جو ایوان کا معاملہ ہے اسے ایوان میں حل کیا جائے یہ اسمبلی کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے معاملوں میں خود فیصلے کرے اگر یہ معاملہ عدالت کے سامنے آیا بینچ کے سامنے آیا تو پھر اس کا میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا جیسا کہ عدالت نے اپنی آج کی سماعت میں یہ سب کچھ کہا بھی ایوٹز آٹھ نو دن گزر گئے لیکن احتمال کا ووٹ حاصل نہیں کیا جاتا یہ وہ وقت ہے جب پی ڈی ایم کے ٹولے نے بوریوں کے موں کھولے تجوریوں کے دروازے کھول دیئے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے میں ناکام رہے خبری یہ آ رہی تھی کہ ایک عرب سے زائد پیسے کی آفر کروائی گئی محمونہ وحید جن پر مبینہ طور پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ انہوں نے ایک تقریباً پانچ کروڑ روپے میں اپنی سیٹ کا سودا کیا ہے اور پھر ٹیلی وین چینلز پر ان کے پروگرام جو مختلف جن میں وہ اپیر ہوئی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا اور فواہ چوڑی صاحب کے اس بیان کو انہوں نے چیلنج بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب مجھے بلائیں گے تو میں ان کے سامنے پیش ہو کر وجہ بتاؤں گی کہ میں پرویج علائی صاحب پر کیوں اعتماد جو ہے وہ نہیں کرتی اور اگر وہ مجھ سے استیفہ مانگیں گے تو میں استیفہ دے دوں گی پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی خبریں بھی آئی جس میں چکوال سے ایک صاحب تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں پھر اس کے علاوہ سرگودہ سے ایک شخصیت کا نام لیا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ بسمہ چودری کا نام لیا جاتا ہے کہ جناب وہ تو ایوان میں موجود ہی نہیں تھی جبکہ تصویریں میڈیا پر چلی کہ وہ ایوان کے اندر موجود تھی اور پھر تارک ایک صاحب ہے رکنے تارک جویش صاحب رکنے سبائی سمبلی ان کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا اور یہ دعویٰ کون کر رہا ہے یہ اتا تارک صاحب جو ہے نا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور ٹیلی وین چینل کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کرتے ہیں ایک محول بنایا گیا اس اعتماد کے ووٹ سے پہلے بھی اور اعتماد کے ووٹ جب یہ اعلان کر لیا گیا کہ پرویز علاہی صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے کوشش ان کی یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو توڑا جا سکے اور ایک ایسی فضاء قائم کی جا سکے جس میں بد اعتمادی ہو اور جن لوگوں کو ایک عرب کے قریب آفر کروائی گئی انہوں نے جا کر خان صاحب کے سامنے یہ مدہ رکھ لیا اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں ریکارڈ بھی کی ہیں اور اسے بقاعدہ مناسب پلیٹ فارم کے اوپر پیش بھی کیا جائے گا کہ یہ طاقتیں کون سی تھی جنہوں نے آفر کروائی اور اس کے پیچھے بناتی مقصد کیا تھا پاکستان میں صبح پنجاب کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ حد کنڈا استعمال کیا گیا یعنی پیپلز پارٹی جس کا پنجاب میں لینے دینا کچھ نہیں ہے تقریبا سات سیٹین کے پاس ہیں وہ بھی نونلی کے حمایت میں پنجاب میں آپ کو نظر آئے گی اور پھر ایک بیان جو موجود ہے ریکارڈ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ لوگوں کا انہوں نے پاکستان مسلمی قنون کو آڑے ہاتھوں لیا ہے چونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ اور جس طرح کے جو نمبرز ہیں وہ شاید پورے نہیں کیے جا سکتے یہ صرف میڈیا پر باتیں جو ہیں نیرٹیب بنانے کے لیے تو بہت اچھی ہیں اور پھر ہم نے یہی دیکھا کہ اتا تارت صاحب اور دوسری طرح رانہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمبلی پہنچ جاتے ہیں اور پچھلے دو دنوں سے اسمبلی کے اندر موجود تھے اور انہیں پھر یہاں تک کہہ دیا کہ جناب میں تو نونلی کی حکومت بنا کر اور پاکستان طریقہ انصاف سے حکومت چھین کر ہی واپس اسلام آباد جاؤں گا یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پچھلے ایک مہینے میں جو ڈیولیمنٹ ہوئی ہیں پاکستان میں آپ کو بتایا جا سکے بہت ساری ایسی خبریں میڈیا پر کچھ صحافیوں نے بھی ریپورٹ کی اور ایک ایسی فضاء بنانے کی کوشش کی کہ شاید پاکستان طریقہ انصاف کے 20 سے 25 افراد ایسے ہیں جو ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں اور شاید یہ معاملہ اعتماد کے ووٹ کی طرف جو ہے نہیں بڑھ سکے گا اور یہ باتیں بقاعدہ طور پر پرویز علاہ صاحب کے سامنے بھی رکھتی گئی ہیں تو یہ محول بنایا گیا لیکن ہم نے ٹھیک چھے گھنٹے پہلے دیکھا کہ اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے اور پاکستان مسلمی قنون اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اسمبلی میں پہرہ دے رہے ہیں گیلری میں رانہ صلی اللہ صاحب موجود ہیں ہلڑ بازی ہو رہی ہے گنڈا گردی کے ذریعے کوشش یہ کی گئی نعرے بازی کی گئی یعنی پاکستان مسلمی قنون اور پی ڈی ایم کا ٹولہ یہ کہتا ہے عدالت میں بھی کھڑے ہو کر کہ جناب اگر آپ کے پاس اعتماد نمبرز پورے ہیں تو آپ پھر اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لے رہتے ہیں پچھلے ایک مہینے سے یہ گردان ہم نے سنی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب سے عدالت نے ڈی نوٹیفائی والا جو معاملہ تھا اور جو پرویز علیہ صاحب عدالت پہنچے ہیں وہاں پہ ہی ریمارکس دیئے تو وہاں پر بھی گورنر پنجاب کے وکیل نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا اور ثابت کر دیا کہ وقت موجود تھا لیکن یہ خود جان بوجھ کر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے یہ ایک محول جو ہے بن جاتا ہے جو ہی رات کے تقریباً نو بچتے ہیں کیلری میں فواج اور اساہب جو ہیں انہوں نے مدار ہوتے ہیں اور ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے ون ایٹی سکس کا نمبر جو ہے وہ پورا کر لیا اور پھر اس کے بعد ٹیلیوین چینل پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ان سے سوارات پوچھے جاتے ہیں کہ یہ نمبر کس طرح پورا ہوا کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کے رانہ سناؤلہ اور دوسرے جو لوگ ملک احمد خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کہ نمبر پورے نہیں ہیں اور یہ صرف اور صرف کاغزوں پر نمبر پورے کیے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فواج اور اساہب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک صاحب نے چکوال سے اور دوسرے نے بھاولپور سے آنا ہے جس طرح ہی وہ آئیں گے ہم اعتماد کا ووٹ جو ہے پرویز علائی صاحب لے سکتے ہیں پرویز علائی صاحب کیونکہ اگر انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا تو وہ ایوان میں موجود ہوتا ہے یہ تمام دعوے اور تمام جو پریڈکشنز تھی اس وقت دم توڑ گئی جب پرویز علائی صاحب سے پہلے حسین علائی اسمبلی ہال پہنچتے ہیں اور پھر پرویز علائی پہنچتے ہیں اور اس سے پہلے اسد عمر شاہ محمود قریشی یعنی پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے یعنی پوری کی پوری قیادت جو ہے وہ ایوان میں پہنچی تاکہ سپورٹ اور اتحاد کی آواز آسکے پنجاب اسمبلی سے کہ ہم اتحاد میں اکٹھے ہیں اور ہمیں کوئی جو ہے وہ الگ نہیں کر سکتا ویرزر جب اعتماد کے ووٹ لینے کی باری آئی وہ اپوزیشن جو پچھلے دس روز سے اور ایک ماہ سے نارے لگا رہی تھی کہ تمہارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں وہ بھاگ کھڑی ہوئی انہوں نے سپیکر کے ڈائس کا گھراو کیا کرسیاں تک چلائی گالم گلوچ ہوئی ایک محول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر یہاں تک کہا کہ جناب رات و رات آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ رات کی تاریخی میں اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں میں آپ کو جو ہائی کورٹ کی سماعت کے دوران ایک فاضل جج نے ریمارکس دیئے وہ بہت ہی اہم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے آپ کے پاس ایک سو چھاسی کا نمبر جو ہے یعنی سپورٹ ایوان کے اندر جو سی اے میں ان کے پاس موجود ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ تمام کھیل جو ہے وہ ہمیں اسمبلی کے فلور پر نظر آیا نام کال کیے گئے پروسیجر جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ بارہ بجے کہا یہ جایا تھا کہ جناب اس سیشن کے اندر کسی صورت بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جا سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایجنڈے پر اعتماد کا ووٹ شامل ہی نہیں تھا اور یہاں پر پاکستان دہری کے انصاف اور سپیکر کی طرف سے جو وقت کو اور حالات کو اور پروسیجر کو ذہانت کے ساتھ استعمال کیا گیا چونکہ پروسیجر میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ رات کے کس پہر آپ ووٹ لے سکتے ہیں یا اس کی پروسیڈنگ شروع کی جا سکتی ہیں یعنی رات بارہ بجے بارہ بچ کر پانچ منٹ پر نیا سیشن اس کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا جاتا ہے پھر ریزولوشن جو ایجنڈے پر جو چیزیں موجود تھی اس میں صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ اس ہاؤس سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اس کے اوپر اس کی کاپیز جو ہیں وہ پھاڑ کر جو اپوزیشن تھی وہ شور شرابہ کرتی ہے لیکن ویورس کیا ہوا کہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ اب پرویز علیہ صاحب کو اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لینے سے کوئی نہیں روک سکتا اور ان کے نمبرز پورے ہیں اور جو ہم نے پروپاگنڈا پچھلے دس روز میں کیا وہ ہمارا کسی صورت بھی جو ہے وہ ہمیں اس میں فتح نظر نہیں آ رہی لہٰذا اب ہماری یہاں پر دال نہیں گلنی اور ہمیں ووک آؤٹ ہال سے جو ہے وہ کرنا چاہیے تو پھر پوری کی پوری جو اپوزیشن ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور پھر سب سے انٹرسنگ بات اس میں یہ تھی کہ رانہ سناؤلہ صاحب جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور انہوں نے جو سب سے ایک مزاہکہ خیز بات کی کہ پرویز علی صاحب تو کہتے تھے کہ گورنر کا جو اقدام ہے وہ غیر آئینی ہے تو پھر انہوں نے کس بنیاد کے اوپر اعتماد کا ووٹ لیا وہ قائم رہتے کہ آپ کیوں اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو نالے بازی ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس سے مجھے ایسا لگا کہ شاید ایک ہارا وہ شخص ہے اور اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی لوجک موجود نہیں ہے اور وہ اپنے ہی وکلا کی ان باتوں کی نفی کر رہا تھا جو عدالت کے اندر کہی گئی اور پھر جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم جیو فینزک کروائیں گے پہلی بات آپ یاد رکھئے گا کہ جیو فینزک اس معاملے پر اس وقت تک نہیں کروائی جا سکتی جب تک عدالت کا حکم موجود نہ ہو چونکہ جیو فینزک عام طور پر اشتہاریوں کو پکڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے دہشتگردوں کو پکڑنے کے لیے یہ عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے جیو فینزک کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی لوکیشن کو چیک کرتے ہیں ٹاورز ٹو ٹاور چیک کیا جاتا ہے اس کی مومنٹ کن علاقوں میں ہو رہی ہے اور پھر کچھ لوکیٹرز ایسا ایکوپنٹ پاکستان میں خفیہ جنسیز کے پاس اور پنجاب پولیس کے پاس بھی اور اداروں کے پاس بھی موجود ہے جسے چیک کیا جاست ہے کہ کون شخص کہاں پر موجود ہے اب یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جیو فینزنگ کے ذریعے ثابت کریں گے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کہیں اور موجود تھے پہلی بات یہ عدالت اس نکتے پر کبھی بھی ان کا یہ جو عذر ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں اسے کسی صورت بھی قبول نہیں کرے گی اور دوسری طرف یاد رکھیں کہ سپیکر نے پورا موقع دیا شور شرابہ ان لوگوں نے کیا اور کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب ان کے ہاتھ سے جو گے میں وہ نکل چکی ہے اور صرف اور صرف ہلڑ بازی کر کے اور میڈیا کے سامنے تقریریں کر کے ہم سچے ثابت ہو سکتے ہیں کہ جناب ہم تو اس ووٹنگ کو کسی صورت نہیں مانیں گے اب آپ اس ووٹنگ کو مانیں نہ مانیں اور ون ایٹی سکس کا جو میجک فگر ہے وہ پرویز علی صاحب حاصل کر چکے ہیں وہ آج کی تاریخ میں یعنی یہ جو پہلا سرپرائز تھا خان صاحب کی طرف سے پوری کی پی ڈی ایم کو دیا گیا پاکستان کے نیوٹرلز کو دیا گیا اسٹیبشمنٹ کو دیا گیا عدالتوں کے لیے بھی سرپرائز ہوگا جب عدالتیں کھولیں گی اور وہ جب ان کے سامنے یہ خبر آئی گی اور وکلا ان کے پیش ہوں گے تو رات و رات جو ہے بہت سارے لوگوں کی دنیا بدل چکی ہے سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ اب حکم تعملی کیا اپنائی جائے گی میں پرویز علی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا اور میں پرویز علی صاحب کی اور خان صاحب کا یہ جو اتحاد ہے اس کا سب سے بڑا کرٹیک ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام کام بے کھڑی ہے یہ سب سے بنیادی سوال ہے ہمارے حکمانوں کو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہوگا پرویز علی صاحب حکومت میں اس لئے رہنا چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان کے لوگوں کے خلاف جو ہیں کیسز ہیں سب سے بڑے صوبے کی حکومت آپ کے پاس ہے اور شاید کسی میں اتنی حمد نہ ہو کوئی اگر کہیں چھپ جائے کہ آپ اسے ریکور کر سکیں چونکہ آپ کو وفاق سے اٹھ کر ایف آئی ایک آنا ہے اور پھر لوگوں کو گرفتار کرنا ہے چونکہ ان کے خاندان کے گرد بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گھیرہ تنگ ہو رہا ہے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے یہ بہت ہی امپورڈن جملہ ہے کہ اگر ہمیں ایک سال اور مل جائے یہ پرویز علی صاحب کہہ رہے ہیں جو انکشاف کیا جو میں نے پروگرام کے شروع میں بھی جس کا ذکر کیا کہ ہمیں اگر ایک سال مل جائے تو ہم نون لیگ کا صفایہ پنجاب سے کر دیں گے یہ پھر اسی لائن پر چل پڑے ہیں جس لائن پر یہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک بجٹ پیش کر لینے تھے خان صاحب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ابھی ہے اگر یہ اعتماد کا ووٹ جو آپشن جو تھا پرویز علاہی صاحب اور رپین کی مشاورت سے ہوا کہ آپ مجھے استیفے کا مت کہیں ہم اعتماد کے ووٹ کی طرف جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیا جائے ویورز یہ آج اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہائی کورٹ کی طرف سے این ممکن ہے کہ فیصلہ آ جاتا کہ جناب ہم چونکہ وہاں پر بھی نا دو دھاری تلوار جو تھی وہ ان کے اوپر لٹک رہی تھی چونکہ اگر عدالت یہ کہہ دیتی کہ آپ کو دی نوٹیفائی کیا جاتا ہے تو پھر بھی ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جانے تھے کیونکہ پھر تو اعتماد کا ووٹ لینے والا معاملہ بھی ختم ہو جاتا اور پھر اعتماد کا ووٹ اگر عدالت کہتی تو ایسی صورتحال میں کسی شخص کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ عدالت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا اور پھر لوگ جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ ہو سکتے تھے چانسز اس کے زیادہ تھے لیکن خان صاحب نے نا بڑی ذہنت کے ساتھ کام یہ کیا کہ انہوں نے پالیمانی جو پارٹی ہے اس کا اجلاس بلایا اس کی تفصیل پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پرویز علائی صاحب اسمبلی کو تحلیل کریں گے ان کا ایک جملہ بہتی معنی خیز ہے چونکہ وہ ابھی بھی نگوشیشنز کریں گے کہ خان صاحب تھوڑا سا انتظار کر لیں چونکہ ایف آئی اے رانہ سناولہ جو ہے وہ ہمیں ہر صورت گرفتار کرنے کا موڑ بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا نام جو اسیل میں ڈالا جائے گا اب اس بنیاد کے اوپر نگوشیشنز ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن دوسری طرف کیا ہوا فواہ چوری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کل کوئی آئینی رکاوٹ نہ ہوئی تو کل اسمبلی یعنی آج اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی اور پھر عدالت کا فیصلہ اس حوالے سے کیا آتا ہے عدالت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں اب اس جو کاروائی اس میں کوئی دمخم نہیں رہا یہ اپنی درخواست کو واپس لیں گے اور یہ معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا چونکہ عدالت ہی چاہتی تھی کہ کسی طرح اعتماد کا ووٹ لیا جائے پرویر جلائی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور اب معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا عدالت میں جا کر کوئی کیا موقف اختیار کرتا ہے حکومت پنجاب کی جو اپوزیشن اس کی طرف سے گورنر کا وکیل کیا کہتا ہے اب یہ کسی طرح بھی معنی نہیں رکھتا چونکہ اعتماد کے ووٹ کا معاملہ تھا وہ لے لیا گیا چونکہ وہ اپنی اب با سے پیچھے نہیں اٹھ سکتے کوئی جا کر یہ نہیں کہے گا کہ جناب دیکھے انہوں نے رات کی تاریخی میں لے لیا کیونکہ آہین اور قانون میں کئی نہیں لکھا ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیصلہ اس سے پہلے بھی ہوا رات کی تاریخی میں ہی عدالت لگی اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رات کی تاریخی میں ہی یعنی جب تاریخ چینج ہوتی ہے اور آیاء صادق صاحب کرسی پر سپیکر قومی سمبلی کی آ کر بیٹھ گئے اور پھر ہم نے اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم تھا وہ ہوتے ہوئے دیکھا ویرز اب آپ کو بتائیں کہ خان صاحب کی طرف سے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں کچھ انکشافات عمران خان صاحب کی طرف سے کیے گئے اور یہ اس لئے بھی اہم ہیں کیونکہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیا گیا ہے اور ان کا اشارہ کس کی طرف تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ فون کر کے کچھ لوگوں نے انہیں ڈرائیا دھمکھایا کہ جناب آپ ایسا کریں عمران خان کو چھوڑیں اور پاکستان مسلمین قنون میں جا کر شمولیت اختیار کریں یہ دوسری بڑی غلطی اگر کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ایک شخص نے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی اور وہ خود کہتا ہوا گیا کہ میں آج کے بعد گمنامی کے اندھیروں میں چلا جاؤں گا اور ہمیشہ ان کے لیے گمنام ہو گیا لیکن عمران خان حقیقت ہے عمران خان کو مائنس کرنے والے پاکستان کے منظر نامے سے مائنس ہو گئے اگر کوئی یہ غلطی دھرانے کی کوشش کر رہا ہے تو یاد رکھے گا عمران خان کے نام پر جو کروس لگایا گیا ہے ریڈ لائن لگائی گئی ہے عمران خان کو ہٹا کر یہ لوگ اپنے اوپر ریڈ لائن ہمیشہ ان کے لیے لگا لیں گے اور پھر لوگوں سے جب رابطہ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ہم نے پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو ہمیشہ ان کے لیے مائنس کر دیا ہے تو ان تمام لوگوں نے یہ باتیں جا کر خان صاحب کو بتا دی اس لیے جو ایک عرب کی بات ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی کہ پیسے ایک علالج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کیسز کے حوالے سے انہیں کامپرمائز کرنے کی بات کی جاری ہے ویرز آپ کو بتا دیں کہ دوہزار تئیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے یہ کسی جماعت کی سالمیت کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس ملک کو پی ڈی ایم کے حوالے کر کے دیکھ دیا اس کا دیوالیاں نکل گیا ہے آج آپ اس حاق دار سے یہ پوچھیں کہ جو آپ کو پیسے جنیوہ میں ملے وہ کرزہ ہے یا پھر امداد ہے انہیں یہی نہیں مالو آپ جب ملک وزرعظم سے یہ سوال کریں کہ کتنا کرزہ ملا اور کتنے پیسے امداد کے ملے وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی اس بات کو لیکن دیکھیں ہماری جو کارکردگی ہے بڑی اچھی ہے آپ ملک وزر خارجہ سے پوچھیں وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ سمرات ہیں پہلی بات جو چیزیں اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کو یہ پیسہ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ امداد جو آئے گی نا یہ پروجیکٹ بیس ہوگی اگر مثال کے طور پر پاکستان میں آپ نے ایک بستی تعمیر کرنی ہے لوگوں کو سستے گھر بنا کر دینے اس کا ایک پروجیکٹ پروپوزل ہوگا پھر باہر سے لوگ آئیں گے یہاں کی لیبر کو ہائر کیا جائے گا اور یہ پروجیکٹ جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا یعنی جو ہارڈ کیش ہے وہ کسی صورت بھی اس حکومت کو یا کسی حکومت کو بھی نہیں ملے گا پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھئے گا کہ پاکستان کے اندر ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ بہت زبردست قسم کی کوئی فورن پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کامیاب ہو گئے ملک اندر پیسہ لانے کے لیے یہ بھی یاد رکھیں گے یہ پیسہ اقدم بھی ریلیز نہیں ہونا اور پیسہ ریلیز بھی نہیں ہونا یہ تین سے چار سال لگ جائیں گے اس وقت تک پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی صرف اور صرف ان کے بیانییں ماضی کا حصہ بن چکے ہوں گے ویورز اور پی ڈی ایم کا وہ ٹولا جس کے ذمہ اس وقت ملک ہے آپ جس امیجن کریں اگر اسی ٹولے کے حوالے پنجاب کو بھی کر دیا گیا تو پاکستان کا ڈوبنا جو ہے وہ یقینی ہو جائے گا ہم نے پی ڈی ایم کی کارکردگی کو مرکز میں دیکھ لیا اور اب اگر اسی ٹولے کے حوالے پنجاب کو کر دیا جاتا ہے تو شاید حالات اس سے بھی بترین ہو جائیں کیا ہوگا کہ ایک خاندان کو شلٹر اور ان کی جو سیف ہیون ہے یہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں اصل میں یہ سیف ہیون ہاؤس آف شریف کے لیے بنانا چاہتے ہیں ان کے اقتدار کے ریوائیول کی بات کرنا چاہتے ہیں اسی لیے یہ تمام کوششیں کی گئی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لندن سے لے کر جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس میں اس وقت قرآن مچا ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ جو بیربل بن کر اور دعوے کر کے آئے تھے کہ ہم پنجاب کو سر کر لیں گے آج انہیں وفاق میں ناکامی کے ساتھ جانا پڑا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس معاملے کو عدالت میں بھی اٹھایا جائے گا اور جیو فینزنگ جو یہ کرتے ہیں جب اتاتارڈ سے ہی سوال کیا گیا کہ آپ نے جن لوگوں کے نام لیے کیا آپ بتا سکتے ہیں دوبارہ میڈیا پر کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں موجود نہیں تھے اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اسمبلی میں تمام لوگ موجود تھے اور جن کے نام ہم پہلے لے چکے ہیں یعنی ان کے جھوٹ کا جو پول تھا انہوں نے خود ہی کھول دیا اور یہ دو ہزار تئیس کا پہلا سرپرائز ہے جو خان صاحب نے دیا وہ لوگ جو عمران خان کے نام پر ریڈ لین اور کروس لگا کر بیٹھے ہوئے یہ اب انہیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے آج میں فواج ہوئی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ورکنگ ریلیشنشپ یعنی پاکستان طریقہ انصاف چاہتی ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ بنے اگر پاکستان طریقہ انصاف یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں کسی قسم کی مدد کی اسٹیبلیشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور الیکشن کی طرف آپ جائیں تو پاکستان طریقہ انصاف اور عوام یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے اسٹیبلیشمنٹ سے کہ دوسری طرف بھی کسی قسم کی فیور یا سپورٹ جو ہے وہ نہیں دی جا سکے ایک بیان آخر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پرویز علائی صاحب خوش نظر آ رہے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس خوشی کو کتنی دیر جو ہے وہ خان صاحب برقرار رکھتے ہیں چونکہ دونوں اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا معاملہ موجود ہے اور اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو آئی بلیو کہ چونکہ اس کے بعد ایک پریشر آئے گا وفاق میں بیٹھی ہوئی پی ڈیم کے اوپر بھی کہ ملک کے اندر انتخابات کروائے جا سکیں تو پنجاب اور کے پی اسمبلیاں اگر تحلیل ہو جاتی ہیں تو یقینا یہ ایک وے فارورٹ ہوگا عام انتخابات کی طرف اور اگر عام انتخابات ہوں گے تو ایک مضبوط حکومت آئے گی جو پاکستان کے لیے اس وقت بہت ہی ضروری ہے عویر جی آج کا ہمارا شو تھا اپنے کمیٹ ضرور بھیجئے چینل کو سبسکرائب کا ڈمات بھولیں اجازت دیجئے اللہ نے کے بہان